اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں زبیدہ بلال آج اولاد میں ساری جائنا میری گھر پہ موجود ہیں کیونکہ آج یقین جانے کہ اتنی سخت ہنڈ تھے یعنی کہ تیس نومبر اور رات کو ہلکی ہلکی سی جھڑی جو ہے وہ بھی لگی ہلکی میں بندہ باندی سے ہلکی سے ہوئی ہے کیونکہ اس سے کافی ٹھنڈ ہو گئی اور میں نے بچہ سکول نہیں دیجے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا بلینڈر مارا کل یہ سکول سے جب آئے ہیں ان کے یونی فارم سارے ان کی سویٹر ان کی ہائی نیک ان کے گھر پہنے والی جو اپر تھے یعنی ٹوٹلی میں نے سب کچھ دھو دھا کے انہیں میں نے ڈال دیا اور موسم جو تھا وہ ایسی کل کا خراب تھا تو اس میں بادلگر آئے ہوئے تھے دھو بلکل کچھی پکی سی تھی اور وہ جناب ہوا یہ کہ وہ سوائٹر جو نا سوکے نا ہائی نیک سوکی کچھ بھی جو ہے نا وہ مطلب بارڈر اور بازو کا ہاف جو تھے نا سب گلے تھے تو اب سکول جب انہوں نے جانا ہے صبح اپنی طرف سے تو میں نے کمروں میں جو ہے نا چیز کے اوپر لٹکا دی چیزیں لیکن یہ ہے کہ وہ سوکی نہیں خوشک نہیں ہوئیں اس لئے آج جو نے مجھے ان کو چھٹی کروانی پڑ بھی چلے خیر کوئی بات نہیں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جن سے چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک مسٹ کرنا ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور آخر میں اچھا سا کومنٹس کرنا آج جو ہے نا لال لوگیاں بنا رہی ہیں ناشتے کے قائم اور صبح صبح ہی بنا رہی ہوں کیونکہ اب دبہر میں جو ہے میرے افسر ہوتا ہے میں دبہر میں ہڈیا نہیں بناتی یا اگر صبح بنا لیتی ہوں یا پھر جو ہے نا میں رات میں بنا کر چھو جائے گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے سارا دن جو ہے نا پھر جائیں مل جاتا ہے اپنی ویڈیو رپورٹ سننے کا مجھے ٹیمسن نہیں ہوتی اور ناشتہ جو ہے زیادہ دن کے فرس پر چکے ہیں میرا سپسکرائی مہتے میں ہے جو آپ کو بتایا تھی آج تو بالکل ہی نہیں ہوتی آج تو ناشتہ جو ہے نا وہ بھی بلال خود بنا کے تھا کر آفیس جائے اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا مجھے پریشان نہیں کیا میں نے اپنے خیر دس بجے اٹھی ساری چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ میں نے سمیتی ہیں سب کچھ اٹھایا ہے ریڈی کیا ہے گھر کو کمرے کو دروازے تو میں نے آپ دیکھی میں نے بالکل بھی جو ہے نا وہ آج نہیں کھولے میں نے بند کیا ہمیں دروازے کہ میں نے سردی آتی نہیں ہے تو مجھے سب سے پہلے وہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں میں نے پری کی جائکٹ یہ سارے یہ جو نا میں نے یہاں لٹکائے ہوئے تھے کہ شاید یہ سوک چاہیں گے لیکن یہ یہاں یہاں سے یہ گیلے ہیں یہ گیلے ہیں ان کی سکول کی جو سویٹر ہے اب میں چھت کے اوپر ڈال کے آئی ہوں کہ چلیں وہ تو سوکے ہیں تو یہ کمروں میں لٹکے رہ گئے ان کو میں میرے خیال میں اوپر چھت پہ ہی رہا دیتی ہوں اوکے جی سالنگ ہمارا تیار ہو چکا تھا اور ہم نے ناشتہ ہم نے کہا جلدی سے بنا لیں چائے اور پراتھے بنائیں اور جلدی سے بچے جو نا وہ بھی کہتے ماما بہت بھوک لگ رہی ہے آج آپ نے جو نا اس گیارہ تو بجائی دیئے تو میں نے کہا چلیں بیٹا بل جلدی سے میں بھی ناشتہ آپ کیلئے ریلی کرتی ہوں آدیتی ہوں اور یہاں پہ میرا ایک پراتھا جو ہے وہ بن چکا ہے اور ایک جو ہے بیلا ہوا ہے باقی بننے والے ہیں پیڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں چلیں جی ہمارا جو آخری پراتھا تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا احمد بیٹا لے کے جو ٹیبل پر جلدی سے لگاؤ یہ روٹیاں لے کے چلو پراتھے خیر میں یہ بھی اتاریں وہ پلیڈ اتار اوپر سے جلدی سے یہ لے کے چلو یہ لے کے چلو جلدی سے یہ دوبٹا اٹھا دو میرا دوبٹا اٹھا دو یہ پلیٹ نے بھی لے کے چلو یہ بلکہ رہنے تو اس کے اندر روٹی ڈالنی ہے اسی پلیٹ لے گیا اس کو رہنے کو اس کو رہنے دوں گا احمد یہ لے بیٹا چلو اس کو پری کو دے دو یہ لو گراہ نہ دینا ٹھیک ہے میں چائے بنا لوں نا اپنی پھر دیتی ہوں آپ لوگ بیٹھو بس یہ چار بھی لے کے چلو جندی سے جندی سے میں کھلا دوں آپ کو احمد سوری بیٹا سوری بیٹا گصہ ماما کو آپ نے بھی تو نیچے گرا دیا تھا نا پلیٹ نیچے گرا دی تھی ہم ہم انہوں میں کرو اچھا ہاتھ کرو وعدہ پرامیس آئندہ نہیں مہا شد کے جائے ماما پاس آتی ہم سوری سوری ہم سوری نہیں ماما کی جائے بس 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 مونا نہیں مونا نہیں ماما ناشتہ بھی نہیں کرے گی ہم پاری کرو نراز نہیں پاری کرو پرونا سوری بولتا رہی میں آپ کو ہم میرے بیٹے کو اپنے ڈانڈ دی ہے میرا بیٹا نراز ہو گیا اور یہ تو میری ذرا سی بھی ڈانڈ برداشت نہیں کرتا یہ اسی وقت رونے لگ جاتا سوری چولی چولی بول رہی ہوں نا ماشتہ بھی پاری کرو ماما بیٹی کرو بیٹی کرو جا پاری بھی اپنا ڈراما شو کر لیا بسم اللہ رحمان ہم آگے تو اس نے پلیٹ گرائی اب آپ سے گرے گی پھر آپ کی چطرول ہو جائے گی پاری آگے بیٹ جو نا بیٹا یہ تو بابا سی ہینڈل ہوتی ہے آو نا اچھا خیر میں نے ناشتہ کروایا ہے ناشتہ کروانے کے بعد سارا کچن سمیٹا ہے برتن وغیرہ سنکھ میں رکھی ہے ان کو میں نے دھونا شروع کر دیا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ سردیوں میں ہم خواتین کو سب سے مشکل کام جو نا برتن دھونا لگتا ہے کیونکہ ایک تو صبح ہم سے اٹھ کے ناشتہ نہیں پنتا اور دوسرا جو نا وہ برتن جو نا وہ دھونے میں ہمیں بہت دکت محسوس ہوتی ہے حالانکہ نل میں گرم پانی آرہا تھا گیزہ لگا تھا لیکن پھر بھی جو نا سردیوں میں مجھے جو نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ برتن دھونا اور اس کے بعد جنا میں نے کچن سمیٹا ہے سارا جو پانی تھا ساتھ میں وہ سارا کپڑے کے ساتھ ساف کی ہے اور اچھا ہاتھوں پہ جو نا بہت زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے تو اس لیے جو نا برتن دھونے کے بعد جتنی دفعہ پانی میں ہارڈ ڈالتی ہوں میں لازمی جو نا ہاتھوں کو نا لوشن لگاتی ہوں تاکہ جو نا ہاتھ میرے سموت سموت سے رہے میں نے کہا آپ لوگوں کو میں بارش بھی دکھاؤں اچھا میری امی اس کو نا جھڑی بولا کر دی تھا ایس کو شاید جھڑی ہی بولتے ہیں کیونکہ امی کیا کرتی تھی جھڑی اور جمعیرات کی جھڑی جو ہوتی ہے جمعیرات کو ہی بند ہوتی ہے دیکھیں بارش لیکن یہ کہ تیز تو نہیں لیکن اتنی ہلکی بھی نہیں ہے اور دیکھیں وہاں بھی مجھے لگ رہا ہے کل جو نا یکم دسمبر پہ جو نا وہ دھوپ نکل آئے گی آسم میں بندہ اچھا لوگ بہت آوٹنگ پہ نکلتے ہیں بہت جاتے ہیں تھنڈ میں اور بلال کو خود بہت شوق ہے جانے کا میں جو ہوں وہ میں تو بلکل نہیں جاتی مجھے سچی بات ہے بہتی سردی لگتی اچھا مزی کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے تھنڈ بہت لگتی ہے اور نہ تو میں کوئی ساکس پہنتی ہوں یہ دیکھیں نظر آ رہی نہ میں ساکس پہنتی ہوں نہ میں کوئی شوز پہنتی ہوں نہ میں کوئی سویٹر پہنتی ہوں بہت مجبوری ہو بہت زیادہ تھنڈ لگنے لگ جائے لگنے لگ جائے تو پھر جو ہے نا آئی میری بچہ پارٹی دیکھیں ان کو آج میں جنگی میں پہلی دفعہ نا وہ میں موبائل پہ کوئی تائگر مووی دیکھ رہی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی تو یہ مجھے کہتے ہیں ہماراں ٹائگر فلم ہم نے بھی دیکھنی ہے اور میں نے اپنے لیے جو ہے نا گرین ٹی رکھی دی ہے مجھے لگتا ہے شاید ہم ابل گیا ہے دیکھا یہ جو ہے میں ٹھینڈ لگری تھی تو میں نے کہا چلے میں پھر جو ہے وہ بنا لیتی ہوں اللہ اللہ بہو اللہ کیسے بولتی دیکھو دیکھا دیکھا اس نے بھی کھا گا میں نے سارے ری معنی دیکھی ہوئی ہے انہیں سارے دیکھی ہوئی ہے یہ کھا جائے گا اس کو دیکھنا دیکھا وہ دیکھا اس کو نہیں مار سکا وہ اس کو پکڑ کے کھا گیا ہے وہ دیکھا دیکھا بری کھا گیا اس کو کھا گیا کھا گیا کتنے شوقز ہیں انہوں نے زندگی میں پہلی دفاع میں ان کو یہ مووی لگا کے دی اور وہ بھی میں نے کہا چلیں اس میں ٹائگر ہے کچھ ایسی چیز نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا چلیں ان کو دکھا دیتی ہوں یہ ٹائگر ٹائگر جو کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے جو نا علو کی ٹکیاں میں فرائی کرنے لگی ہوں اور میں بچوں کو ان کے کھانے پینے کا انتظام میں نے گھر میں سب کچھ ہی لا کے رکھا ہوتا ہے اس لیے کہ میرے بچے نہ تو پیسے لے کے باہر گلیوں میں دکانوں پہ بلکل بھی نہیں جاتے نہ میں نے ان کو عادت ڈالی ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے زد کی ہے کہ ہمیں پیسے دیں ہم نے باعث سے چیز لینی ہے گھر میں ہے سب کچھ لا کے رکھا ہوتا ہے میں نے اور وہی جو ہے نا میں ان کو دے دیتی ہوں بنا کے سارا دن میں جو کچھ میں انہوں نے کھانا ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی آپ کو پتا ہے بچے کھیلتے کوٹتے رہتے ہیں میرے بچے تو گلیوں میں بھی بلکل نہیں جاتے وہ اس لیے نہیں جاتے کہ آج کل کے دور میں نہ تو وہ زمانہ رہا ہے کہ بچے آپ گلیوں میں نکالیں اور نہ وہ دور رہا ہے کہ آپ اس زمانے میں دوست جو ہے وہ بنائیں اس لیے میرے بچوں کے کوئی دوست بھی نہیں ہے نہ میں نے ان کو بنانے کی پرمیشن دی ہوئی ہے اور نہ یہ باہر کھیلنے جاتے ہیں نہ کبھی اب انہوں نے زد کی ہے کہ ہم نے گلی میں کھیلنا ہے اتنی جلدی شام ہو گئی ہے بلال کے آنے کا ٹائم بھی بس ہونے ہی والا ہے تقریباً ساڑھے چار بس چکے ہیں اور میں کہتی ہیں دیکھ لیں اتنی جلدی کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے وہ حالات ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا صبح ہو گئی اور بہت جلدی جو ہے نا وہ شام پڑ جاتی ہے راتیں لمبی ہو گئی ہیں دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں کیوں ٹوپی سے بیٹا ٹھنڈ نہیں ہے ٹوپی بھی وہ لائٹ کیوں نہیں چلائی آپ نے دوسری والی آپ ادھر آ جاؤ چلو مصف آپ ادھر چلے جاؤ سارے خود کھال یہ مممہ کو نہیں دیا مممہ کو کیوں نہیں دیا ہمیں بیٹا آپ آئیل والے ہاتھ جو ہے نا چیز کو نہ لگانا ٹھیک ہے اور آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے ٹھیک ہے کیوں نہیں کھا رہے ہمیں کھا رہے ہمیں کھا رہے ہمیں کھا رہے ہمیں ہمیں دونوں چیزوں کا بڑا 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 کھانے کو آتا کریں چیز کھائیں گے تو پڑی ہم نے وہ نہیں ہے نا وہ نہیں کھاؤ گے یہ مزی کے ہیں نا ہم نے چیز کھانے کھانے بیٹا ماما پڑے دن لیٹیں گی کمبھل پر ٹھیک ہے اب پر کھاؤ مٹرو والے چاوال کیا ہے یہ چاوال بہت دیر سے آئی ہو گلا آتو کیوں خندے خندے ناکھن دیں کلاور کھانا چاہیے کیوں گلا کیا مسئلہ ہے مستفا آپ کو نمک کھا ہے مستفا نے میرے سے پھینٹی کھائی کیوں بچہ چاوال چاوہ چاوال آئے تو آیا مجھے آر گلی سے آج چاند نکلا چاند گلی تھے دیکھا کتنے دنوں کے گلی سے آج چاند نکلا آج چاند گریم کیوں آج گرہر کیوں اتنی ٹھنڈ تھی اتنی ٹھنڈ تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے نہیں بچوں کو ان کے چاول میں نے بیٹھ روم میں دے دیئے پری نے ادھر میرے پاس بیٹھ کے کھا لیا میں نے کہا میں کمبل میں بیٹھ کے کھا لوں گی آجو سردی کمبل میں آجو سردی میں کوئی یقین جانے ہیں کہ کھانا کھانا بھی بڑا میرے میں ہی نہیں بہت سے مجھ جیسے اور بھی لوگ ہیں جو کمبل میں کھاتے ہوں گے کھانا یہ مجھے پتہ ہے ایسا ہے نا میں تو کمبل میں کھاتے ہوں کی جانے کہ بہت کام ہے ورنہ تو میں بچوں کو بھی ان کے کمرے میں ہم لوگ بیٹھ پر دسترخان بچھا لیتے ہیں اور اس کے اوپری بیٹھ کے کھا لیتے ہیں سردیوں میں ہماری یہی روٹین ہوتی ہے بہت کم ٹیبل پہ آجو آجو بچہ سونے کا ویسی ٹائم ہونے والا ہے دہی اچھا میں نے کوئی نہیں بنایا رائتہ وغیرہ مطلب کوئی نہیں بنایا کیونکہ احمر موسوا کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی نہیں کھانا مجھے بھی اتراؤس اٹھنڈ فیل ہو رہی تھی اور میں نے بھی کہا چلیں نہیں رہ نہیں دوں بلال بھی کہتے ٹھنڈ ہے تو رائتہ نہیں بناو ایسی چاول کھا لیں گے تو میں نے پھر نا ساتھ میں اچار لیمو کا اور عام کا رکھ ہے اب میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے مجھے یہ پلیٹ ہی نا نیچے آج ہے کہ مجھ سے ٹوٹ ہی میرا بلال سے میں اتنی نراز ہوں بلال نے بتا کیا کیا جو میری چیلنج والی ویڈیو اپلوڈ نے دیکھی ہوئی نا بھی بلکہ دیکھ رہے ہوں گے آج میں نے وہ اپلوڈ کی ہے بیٹا چاہے گھر جائے گی وہ بلال نے کیا کیا کہ وہ اس کو میں نے جب اب چلائی ہے اور انہوں نے ایڈیٹنگ والا بتا نا آپ یہی کرتے ہیں سب کچھ یہی کرتے ہیں انہوں تھامنے لیے بنانا بس میں ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتی ہیں ریکارڈ کر کے باقی کا کام ان کا ہوتا ہے تو انہوں نے جب وہ سب کچھ کیا ہے تو میں نے وہ اپلوڈ کر دیا اور جب میں نے ابھی دیکھی ہے جب اپلوڈ ہوگی تو میں نے وہ اس کو چیک کیا دیکھا تو وہ اس میں کسی ایک جگہ پہ بلکہ دو جگہوں کے اوپر چہرہ جو فیس ہے وہ جیسے بلر سا نہیں ہوتا بلر بلر چہرہ نظر نہیں آرہا مجھے اتنا غصہ آیا میں نے کہا بلال تم نے میری ویڈیو کرنا چیلنج کا بھی بیڑا گھر کیا اور ویڈیو کا بھی بیڑا گھر کیا ساک قسم کی ناراض میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھانا یہ چل میں بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں بکیلے بچے اپنے بیٹروں میں بیٹھے ہیں ہاں بیٹا کیا بات ہے ریموٹ ادھر ہی ہوگا یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ میں بال بال ویڈیو دیکھ رہی مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں اپنی ہر ویڈیو کے اوپر لیکن چلیں بلا لیں باقی لیکن اس ویڈیو پہ جو ہے نا چلیں چیلنج جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق کیا انہوں ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ آگے ہیں میں نے نہیں کچھ بھی لینا یہ ویڈیو دیکھئے یہ دیکھئے ویڈیو ہاں کوئی بات نہیں نہیں میں نے نہیں پینی انڈا تو دیکھو جو وائل کیا انڈا گفت لے کے آئے ہو نا یہ انڈا گفت لے کے آئے ہو کون اپنی بی بی کو انڈا گفت کرتا ہے مجھے کسی کو بتاؤ کسی ایک کا بتاؤ کسی نے انڈا گفت کی ہے بس چھوڑو بلا ہے ساری ویڈیو خراب کی ہے نہیں بس چھوڑو یہ وہ انڈا ہے یہ وہ قیمتی انڈا ہے یہ دیسی انڈا ہے یہ ملتا نہیں ہے یہ قسمت والوں کو ملتا ہے میں نے نہیں کھانا میں لے جو میں نہ گرین ٹی پی ہوں گی میں انڈا شنڈا کھاؤں گی تم سنبھال کے رکھو اپنا انڈا اپنا انڈا سنبھال کے رکھو میں نے نہیں کھانا ساری ویڈا گرین کر دی ویڈیو میری کیوں میں دنیا آنسو نکالنے والی تم کیا کہتے ہیں آنسو نکالوں تاکہ مجھ میں پانی کی کمی ہو جائے ہاں کوئی بات نہیں میں نہیں انڈا کھاؤں گی پکڑو اپنا سنبھالو انڈا گفٹ کیا ہے انڈا گفٹ کیا ہے انہوں نے مجھے میرا ویلوگ آج یہی تک مون میرا سکت جو ہے نا آف ہوا سکت مجھے غصہ چڑھا ہے اوپر سے جا کے رکھ دیا میرے آگے انڈا پکڑو میں نے نہیں کھانا ہی انڈا یہ پڑا ہے اٹھارو نہیں تو گر جائے گا کمبل کے اوپر یہ گرین ٹی بھی اور انڈا شنڈا بھی سو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ سوی جیسے